بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم نائن پلاس میس کے پی کے چپٹر ون میٹریسز کے ایکسرسائز 1.6 میں کرسچن نمبر 2 سال کرتے ہیں تو کرسچن نمبر 2 سال دی پالوینگ سسٹم آپ لینئر ایکویشن یوزنگ کریمرز رول تو کریمر رول کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ اس ایکویشن سے میٹریس اے اور بی لے لے تو میٹریس اے آپ کو پتا ہے کوئی پیشن آپ کو اس ایکس کا ایکویشن ون ہے وائی کا مائنس 2 ہے ایکس کا 2 ہے وائی کا مائنس 1 یہ میٹریس اے ہے اور بی ہمارے ساتھ کیا ہے 5 سے ایکس تو اب اے ایکس ہمارے ساتھ ایکس اور وائی ہم نے معلوم کرنا ہے تو کریمر رول کی مطابقہ ایکس برابر ہے اے ایکس ڈیٹرمنٹ ڈیوارڈ بائی اے ڈیٹرمنٹ ابر وائی برابر ہے اے وائی ڈیٹرمنٹ ڈیوارڈ بائی اے ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے اب اے ایکس کیا ہے اور اے وائی کیا ہے ٹھیک ہے تو اے ایکس ہمارے ساتھ ہے اگر ہم یہ بی میٹریس کو یہ کالم ہے تو اگر اس ہی کالم پھر پھر لے ریپلیس کر لے مطلب اگر ون کی جگہ ہم پائی پھلک لے اور اس ٹو کی جگہ ہم سیکس لکھ لے اور باقی دوسرا کالم اپنے جگہ پہ لکھنے تو یہ ہمارے ساتھ اے ایکس ہوگا اے وائی کیا ہوگا اگر ہم پہلا کالم اپنے جگہ پھر اور دوسری کالم کے جگہ یہ کالم لکھ لے پائیپ سیکس تو یہ ہمارے ساتھ اے وائی تو ابھی ایکس اور وائی معلوم کرنا آسان ہے ٹھیک ہے ایکس ہمارے ساتھ ابھی اے دیٹرمنٹ فرسٹ پی فارن اے دیٹرمنٹ تو اے دیٹرمنٹ پہلے اس کو دیٹرمنٹ فارم میں لکھ لے ون مائنس ٹو مائنس 1 سے مائنس 1 آتا ہے اور مائنس مائنس 2 2's are مائنس 4 which is equal to مائنس 1 plus 4 is equal to 3 as a determinant not is equal to 0 so solution is possible their solution exist ٹھیک ہے اب a x determinant معلوم کرتے تو a x کو determinant فارم میں لکھ لے 5 minus 2 6 minus 1 تو 5 minus 1 جار minus 5 اور minus minus 2 6 جار minus 12 which is equal to minus 5 اور plus 12 تو minus 5 plus 12 سے آتا ہے 7 now a y determinant a y کو determinant فارم میں لکھ لے 1 5 2 6 which is equal to 1 6 جار 6 minus 5 2 جار 10 تو 6 minus 10 سے آتا ہے minus 4 ٹھیک ہے now x is equal to a x determinant divide by a determinant to a x determinant ہمارے ساتھ ہے 7 اور a determinant ہمارے ساتھ 3 ہے تو x ہمارے ساتھ 7 1 by 3 by 3 کے برابر ہوگی اور y is equal to a y determinant divided by a determinant ٹھیک ہے تو a y ہمارے ساتھ ہے a y determinant ہمارے ساتھ minus 4 ہے اور a determinant ہمارے ساتھ 3 ہے تو x اور y کی ویلو ہمارے ساتھ معلوم ہوگی اور part number 1 سال ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہم part number 2 سال کرتے ہیں تو part number 2 ہمارے ساتھ ہے 4 x plus 3 y is equal to minus 2 اور x minus 2 y is equal to 5 تو اس سے matrix a لکھلے coibition of x is 4 coibition of y is 3 1 minus 2 اور b لکھلے 2 minus 2 5 ٹھیک ہے اب ہمیں باتا kramer rule کے مطابق x اور y ٹھیک ہے تو ax is equal to b کو ہم یہاں پہ replace کریں گے minus 2 5 اور 3 minus 2 اپنی جگہ کے اور ay 4 1 اپنی جگہ کے اور 3 minus 2 کے جگہ ہم لکھیں گے minus 2 5 اب اپنی جگہ اپنی جگہ پہلے معلوم کرتے ہیں تو اے کو determine پہ مل گیا 4 3 1 minus 2 4 3 1 minus 2 4 4 4 2 2 minus 8 اور 3 1 3 which is equal to minus 11 as a determinant nut is equal to 0 so solution exists the solution is possible اب ہم ax determinant اور ay determinant معلوم کرتے تو ax کو determinant form میں لکھ لیں minus 2 3 5 minus 2 which is equal to minus 2 minus 2 is 4 minus 3 5 is 15 تو 4 minus 15 سے آتا ہے minus 11 ay determinant is equal to ay کو determinant form میں لکھ 4 4 minus 2 1 5 4 5 is 20 اور minus minus 2 1 is minus 2 which is equal to minus minus سے plus آتا ہے 20 plus 2 سے آتا ہے 22 ٹھیک تو x ہمار ساتھ برابر ہے ax determinant divided by a determinant according to kramer rule to ax determinant ہے minus 11 اور a determinant ہے minus 11 اس سے آتا 1 اور y ہمارے ساتھ ay determinant divided by a determinant to ay determinant 22 ہے اور a determinant minus 11 ہے اس سے آتا ہے minus 2 x اور y کی بھی chan ہمارے ساتھ معلوم ہو گئی اب ہم part number 3 سال کرتے ہیں تو part number 3 ہے 5 x plus 7 y is equal to 3 اور 3 x plus y is equal to 5 matrix a c لکھ 7 3 1 اور matrix b لکھ 5 ہم ہی پتا ہے کہ kramer rule کی مطابق x برابر x determinant divided by 8 determinant کا اور y by r ay determinant divided by a determinant کا to ax is matrix me 5 3 کے جگہ میں 3 5 لکھوں گا b اور دوسرا kolum اپنی جگہ پھے اور a y is 3 5 کو 5 3 اپنی جگہ پھے اور دوسری kolum کے جگہ 3 y لکھوں گا ٹھیک اب پہلے میں a determinant malum کرتا ہوں پہلے a کو determinant form میں لکھ لیں 5 7 3 1 5 7 3 1 which is equal to 5 1 05 minus 7 3 021 1 تو اس سے آتا ہے minus 60 ٹھیک اب as a determinant nut is equal to solution as possible اب ax determinant to ax determinant palm میں لکھ لیں 3 7 5 1 which is equal to 3 1 0 3 minus 7 5 0 35 اس سے آتا ہے minus 32 اب ay determinant to ay کو determinant palm میں لکھ 3 3 5 which is equal to 5 5 025 minus 9 3 3 09 اس سے آتا ہے 60 اب x پرابر ہے ax determinant divided by a determinant کا to ax determinant minus 32 ہے اور یہ minus 16 ہے minus minus کے ساتھ 16 1 16 16 2 32 x کی 2 y is equal to ay determinant divided by a determinant to ay determinant ہمارے ساتھ ہے 16 اور a determinant ہے minus 16 16 divided by minus 16 سے minus 1 آتا ہے x اور y کی کوئی معلوم ہو گئی اور part 3 سال ہو گیا اس ہی کے ساتھ lecture number آج کا lecture complete ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور میس والی سٹورنٹ کی ساتھ شیئر کریں تینک یو